اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی انفرٹیلٹی پر بات کر لیتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا ایشو کیوں آتا ہے چند چیزیں ہیں جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس 99% انفرٹیلٹی کا ایشو ختم ہو جائے گا نمبر ون چیز یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پیر کو بریڈ پر لگانا ہے آپ نے ایک چیز کی تسلیح کر لینی ہے کہ آپ کا پیر واقعی باؤنڈ ہے یا نہیں کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں ہم میل فی میر کو لیدہ چھوڑ دیتے ہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر جاتا ہے لیکن وہ پیر باؤنڈ نہیں ہوتا اگر آپ کا پیر باؤنڈ نہیں ہے آپ اسے بریڈنگ باؤنڈ انسٹال کر دیں گے میل کروس نہیں کرے گا فی میل ہیٹ پہ آکے ایک لے کر دے گی اور وہ سارے کے سارے ایک جو ہے وہ انفرٹائل ہوں گے آپ نے باؤنڈ لگانے سے پہلے یہ تسلیح کر لینی ہے کہ آپ کا پیر واقعی باؤنڈ ہے آپ اس کی ایکٹیوٹی دیکھیں اس کی بوڈی لینگویج دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بہیوئیر دیکھیں جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ آپ کا پیر واقعی باؤنڈ ہے پھر آپ نے اسے بریڈنگ باؤنڈ انسٹال کرنا ہے اور جب بھی آپ برڈ کو بریڈنگ باکس لگائیں باکس میں نیسٹنگ کے علاوہ آپ اس کے کیج میں بھی تھوڑی بہت نیسٹنگ پھینکیں تاکہ وہ برڈ اسے اٹھا کے نیسٹ میں لے کے جائے اور وہ موڈ میں آئے بریڈ کے تو یہ چیز بھی آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز میک شور کر لینی ہے کہ آپ کا جو پیر ہے اس کی ایج کم از کم آٹھ نو منت پلس ہو انڈر ایج کا جو برڈ ہے اس کو آپ نے کبھی بھی بریڈ پر نہیں لگانا اور جب بھی آپ نے برڈ کو بریڈنگ باکس لگانے آپ نے ایک چیز کی تسلیح کر لینی ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بریڈ کے قابل ہے یا نہیں آپ نے کیا کیا چیزیں نوڈ کرنی ہے کہ ٹیمپریچر پچیس سبی سے اوپر نہ جائے دن کے ٹائم اور رات کے ٹائم اس سے نیچے آجے ہومینٹی لیول تقریباً فورٹی سے سکسٹی کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو پھر آپ نے برڈ کو بریڈنگ باکس لگانا ہے اگر ٹیمپریچر دن کے ٹائم تھرٹی پلس جا رہا ہے رات کے ٹائم نیچے آ رہا ہے تو آپ نے اسے بریڈنگ باکس نہیں لگانا ہوگا اس طرح اگر فیمل ایگلے کر دے گی دن کے ٹائم وہ انہیں انکیوبیٹ نہیں کرے گی رات کے ٹائم انکیوبیٹ کرے گی تو اس کنڈیشن میں ڈیڈین شیل یا انفرٹیلٹی کا ایشو آ جائے گا اس کے بعد نیچے چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا برڈ مولڈ پا رہا ہے تو آپ نے اسے بریڈنگ باکس نہیں لگانا کیونکہ جب بھی برڈ مولڈ کر رہا ہوتا ہے ویسی وہ سٹریس میں ہوتا ہے اگر آپ اسے باکس لگا دیں گے اس کنڈیشن میں اگر وہ بریڈ کر بھی جائے گا ول تو کرے گئے نہیں لیکن اگر کر بھی جائے گا تو پھر بھی ڈیڈین شیل یا انفرٹیلٹی کا ایشو آ جائے گا تو آپ نے اس کنڈیشن میں بھی برڈ کو بریڈنگ باکس نہیں لگانا اسے بریڈ کی طرف نہیں لے کر جانا اس کے بعد نیکس چیز یہ ہے کہ آپ نے برڈ کو اگر ڈی وارمنگ کروائی ہے تو ڈی وارمنگ کروانے کے فوراں بعد ہی آپ نے اسے باکس انسٹال نہیں کر دینا آپ نے اگر ڈی وارمنگ کروائی ہے تو کم از کم پندرہ دن دیں اس کے بعد آپ برڈ کو بریڈ کی طرف لے کر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ دوستہ کے ساتھ شیئر کر دوں گے اگر آپ کے کسی میل نے فرس ٹرم بریڈ کیا اور اس کے سارے ایک انفرٹائل آگئے ہیں تو وہ میل آپ کا انفرٹائل نہیں ہے آپ نے اسے ایک اور موقع دینا ہے اور آپ نے سیکنڈ کلچ میں اسے ووچ کرنا ہے کیا وہ ٹھیک سے کروس کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر پیر ٹھیک سے کروس کرتا ہے میل اس کے باوجود بھی آپ کے پاس انفرٹائلٹی کا ایشو آتا ہے تو پھر آپ میل پر سوالیاں نشان اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اسے بریڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا یا وہ ٹھیک سے کروس نہیں کرتا تو پھر آپ اسے انفرٹائل نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ یہ جتنی بھی فرٹیلٹی کی میڈیسن ہے جیسے ورسل آگا کی فرٹی ویٹا یا میلک کی ایس سلینیم ہے یہ صرف اس برڈ پر کام کرتی ہیں جو تھوڑا بہت فرٹیلٹی شو کروا رہا ہو مثال کے طور پر اگر اس نے پانچ ایک لے کی ہیں اس میں سے تین فرٹائل کر دی ہیں یا دو فرٹائل کر دی ہے تو یہ اس پر کام کریں گی لیکن اگر آپ کا میل مکملی انفرٹائل ہے تو پھر اس پر میڈیسن وغیرہ بھی کام نہیں کرتی کوئی سو میں سے ایک آدھا برڈ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے تو وہ ایک الادہ بات ہے ورنہ یہ اس پر ورک نہیں کرتی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ